ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز ملکی مسائل کا حل نواز شریف کے پاس ہے نائز حق دار کے نائی تخابات ہی ملک و قوم کو وجودہ دلدل سے نکال سکتے ہیں زد اور انہ چھوڑ کر فوری انتخابات وقت غاد تقاضہ ہے شیخ رشید کا ٹویٹ ثابت وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے لکھا کہ سیاسی لڑائی طویل ہوئی تو غریب کے حالات اور گنبیر ہو جائیں گے جبکہ سیاسدہ عام آدمی کے مسائل نہیں سمجھ رہا صرف میڈیا میڈیا کھیل رہا ہے ایوان وزیراعلا میں وزیراعلا پنجاب چہدری پرویز الائی سے جرمن کمپنی کے وفتنے ملاقات کی ملاقات نے پنجاب میں باہول دوست ویسٹو انرجی پاور پلانٹ پروجیکٹ لگانے میں دلستی کا اصحاب کیا وزیراعلا نے ویسٹو انرجی پاور پلانٹ لگانے کے منصوبے کے عمور جلد ٹیک کرنے کے ہدایت کی ڈنگی کیسز میں اضافہ ہسپتالوں میں مریضوں کا رشم بات بھی بڑھنے لگی ملک بھار میں ڈنگی کے کیسز سے پھیلاو نے خطرے کی گھنٹی بچا دی کراچی کے اکتیس ہسپتالوں کے کرونا وارڈ سے ڈنگی آئیسولیشن وارڈ میں تفتیل ہو گئے مجاب، خیبر پختنخواہ اور اسلامباد میں صورتحال بے قابو ہونے لگی سلام بتاثرہ علاقوں میں زیادہ کیسز سامنے آنے لگے کمیشنر ڈی جی خان لیاقہ دلی چٹھا نے جنوبی انجاب کی بڑی درگاہ ہتر بار حضرت سخی سیرور کا دورہ کرتے ہوئے زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا کمیشنر لیاقہ دلی چٹھا نے زونل ایڈمنیسٹریٹر اوقاف قاضی اظہر امیر ڈسٹرک مینیچر اوقاف چمشی رحمت باہ سزیر کے حمراء زائرین کو پینے کے صاف پانے کی فراہمی کے لیے فریڈریشن پلانک کائر کا طاقت کر دیا ایک بڑی تاریخی جگہ ہے اور یہاں پہ ہزاروں لاکھوں ظاہرین آتے ہیں یہ صاحب کا وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان آمدہ مزدار صاحب کو بڑا کریڈٹ چاہتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ سیول ہاسپٹل بنایا ہے اس ہاسپٹل کی بیلڈنگ میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں آج میں نے تفصیلی اس کا سارا جائزہ لیا ہے بیلڈنگ ساری مکمل ہو گئی ہے اور یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنا فنکشننگ بھی شروع کر دی ہے سعودی عرب کے دارال حکومت ریاض میں معروف ریاض کرکٹ اسوسییشن کی جانت سے سعودی عرب کے بامن وے پامی دن کی خوشی پر ریاض کرکٹ اسوسییشن سپورٹس ومپلیکس میں پندرہ کراؤنڈ میں شاندار میچز کا آئے حقات کیا جس میں شائیتین بھی کرکٹ کی بھرپور تعداد نے شکھتی تقریب سے کتاب کرتی ہوئے مہمانے پسوسی پرنسپل ائر کموڈور نائیم آفٹر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ رمبارہ روحانی اور ایمانی رشتہ ہے ریاض فرکٹ اسوسیشن سی او ندیم بابت کے سربراہی میں جس منظم انداز میٹیمو اور فلاریوں کو اس نافذائی کر رہی ہے یقینا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارسیے کے جتنے بھی کیپٹنگ مینیجرز اور قلب ممرانی موجود ہیں سبکتوں میں اسلام اور میں ہم لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ تقریب میں اٹی پلس ٹی میں ہمارے پاس اور یوم الوطنی ہم منا رہے ہیں نیشنل ڈے سہودی عربیہ کا اور یہاں ہم لوگ کے بیادہ خیر میں تمامی کمیونٹی کے لوگ جو ہے یہاں سر لنکن یہاں پہ چالیس ڈراؤنس کا ہمارے پاکستانی پلیئرز اور نیشنی پلیئرز کو موقع مل رہا ہے کہ وہ ہمارسیل میں آئے گئے سارے ہیں موڑی کی ٹیلنٹس ہے یا پوٹنشل ہے اس کو اجاگر کرسکتے ہیں ہمارسی ہے ایک پیکٹر چلی جنہوں نے اچھا محول جو ہے یہاں کے بارے موڑی آستہ محمد کے نوجوانوں کی جانب سے ٹیم سکھر پوش کے نام سے اسلام متاثرین کے لئے امدادی کیمپ آج نمے روز بعد ختم کر دیا اس موقع پر نوجوانوں کے ٹیم نے سیاسی اور سماجی تاجر برادری اور دیگر مخیر حضرات کا شکریہ آدھا کیا جنہوں نے اسلام متاثرین کی امداد کے لئے تعامل کیا ٹی ایس پی ٹیم کا چیرمن آج نو دن ہو گئے ہیں ہمارا یہ کیمپ ہے یہ کیمپ ہم نے خاص جو صفیت پوش جو حضرات ہیں ان لوگوں کے لئے ہم نے یہ کیمپ لگایا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج اس کیمپ کو وینڈ اپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا آگے جو ہمارا رائے مل ہے تو ہماری ٹیم اس طرح محمد سٹی اور اس طرح ان سے باہر بھی کام کرتی رہے گی جب تک یہ سلاب اور جس سلاب سے لوگ جب تک یہ متاثر ہیں تب تک ہماری ٹیم جاری رہے گی اور جن لوگوں نے ہماری ہیلپ کی ہے میں ان لوگوں کا بھی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اس طرح محمد کی عوام کا بھی میں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص میں میر محمد اسلام خان عمرانی کا بھی میں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انجمن تاجران برادری کے صدر صوبہی صدر محمد رحیم بنگلزہی کا بھی میں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور وریاں بیگ کا بھی میں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں پر اس نے بھی ہماری حمایت کی ہے کیم میں یہاں پر آئے باقی سب دوستوں کا بھی میں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں سے یہ اسطام حمد کے شہری ہیں اور اسطام حمد سے جو باہر لوگ جو مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم آگے بھی کام کرتی رہے گی ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آگے بھی سفیت پوش جو حضرات ہیں جو لوگ ہیں ہماری ٹیم کے ثرون لوگوں کی حید کریں مدد کریں آپ کا بہت شکریہ جسمان رحیم یہ سفیت پوشوں کی جو کیمپ لگی ہوئی تھی یہاں پہ نو دن ہو گئے تھے بڑی محنت کیے لڑکوں نے اچھی افیٹ کی ہے جتنا طوفانی بارشیں ہوئی تھی اس کے باواجو دنوں نے سوچا کہ جو سفیت پوش مانگ نہیں سکتے کسی سے لے پیسے نہیں مانگ سکتے گریل مسئلے مسائل نہیں بتا سکتے یہ کیمپ لگایا تھا اور اس میں جو سفیت پوشوں کیلئے کوشش کیے بہت اچھی کیے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایسا کیمپ لگا تو سفیت پوش جو ہے اپنے مجبوریاں دوسروں کو نہیں بتائیں گے سفیت پوش اپنی کیمپ میں آکے بتائیں گے اور انشاءاللہ اس طرح ان کو میں اپیل کرتا ہوں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ سفیت پوش ٹیم کے ساتھ تعاون کریں اور دل کھول کے تعاون کریں یہ بھوکا بار بار نہیں آتا یہ زندگی میں 75 سال میں پہلی دفعہ آیا ہے اور اس طرح ان میں سفیت پوشوں کی کسی نے کیمپ لگایا ہے شکریہ قبولہ شریف نے ٹیو ویلز کے بجلی کے بلو میں بیٹران ٹیکسیز ٹی اے پی اتھاڈ نہیں کی یوریا کی ادم فراہمی پر پاکستان سے سان اتھاڈ باسٹ رکھنے ہاپی گراؤن میں بھرپور احتجاج کیا انتجاجی مظاہرے میں کسانوں نے بجلی کے بل بھی جلا دیئے ستا اسطمبر کو اسلامباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کی کال دے یہ جہلم شہر میں ہارٹ آف تا سٹی میں یہ آرو پلانٹ لگایا گیا ہے جس میں الحدمت فاؤنڈیشن کے زیر انتظام یہ چلے گا لیکن اس میں میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا بیکن آو سکول کے ان انٹرنی بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے اس کے لیے فانڈریزنگ کی الخدمت فاؤنڈیشن جیسے آپ جانتے ہیں پورے پاکستان کی ارگنیزیشن ہے ڈسٹرک جیلم میں ہم آرو فلٹریشن پلانٹ کی گویا ہم نے ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے ابھی تین دن پہلے ہم نے یہ پلانٹ صحاوہ میں اس کا محترم وہاں کی جو ایسی صاحب ہے انہوں نے افتتا کیا اور موجودین علاقہ وہاں موجود تھے صحاوہ میں بہت پانی کا پرابلم ہے تو وہاں ایک بڑی نعمت ہے اللہ کا شکر ہے یہ ملی ہے الخدمت کے ریفرنس سے اس میں جیلم میں بھی ہم نے آرو فلٹریشن پلانٹ کی افتتا کیا اور یہ گویا منرل اس میں منرلز ایڈ کرنے کا پلانٹ بھی ساتھ شامل ہے گویا یہ آپ کو منرل واترل کے متبادل میں بہت ہی لو پرائس پہ وہ آپ کو یعنی ڈیر پر لٹر گویا یہ آپ جو بیس لٹر والی بوتل ہے یہ آپ کو تیس روپے میں آپ فل کر آسکتے ہیں تبکیاتی منصوبوں کی تک میل کے لیے کمیشنر اڈی رقاضی خان گویا لیاکہ دلی چٹھا ان ایکشن کمیشنر اڈی جی خان لیاکہ دلی چٹھا آج چوٹی بالا سخی سرور روڈ کی تعمیر کا جائزہ لینے کے لیے چوٹی بالا پہنچے روڈ کی تعمیر کا جائزہ لیا لیاکہ دلی چٹھا نے روڈ کی کوالیٹی مایار تو اکیلی بناتے ہیں جلد از جلد مکمل دینے کی ہدایت کی اس سخی سرور میں جہاں پہ ہزاروں لاکھوں ظاہرین ہر سال آتے ہیں یہ زمین حکومت پنجاب کی خالی پڑی ہوئی تھی جس میں میکمہ مال کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ جگہ کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے انتیس کنال یہ ٹوٹلل رقبہ ہے اور اب بھی کسی بلیک میرے انسان نے اس کے اوپر کوئی سٹیوٹے لیا ہوا ہے تو اس کو میں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ اس کو کلیر کریں اور اس کے اوپر ہمیں خوبصورت پارک بنا دیں تاکہ سخی سرور دربار کے ساتھ یہاں جب ہزاروں لاکھوں لوگ ظاہرین آتے ہیں وہ بھی یہاں رکیں گے اور سخی سرور شہر کے لیے بھی یہ لوگوں کے لیے صرف واحد یہ پارک ہوگا جو ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کے فیملیز کے لیے ایک سہولت کا ذریعہ بنے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئیس جی پنجاب کے وی ان اوپن ڈور پالیسی کے تحت بہوانہ کے شہریوں کو ان کی تحلیز پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تھانہ بھوانہ میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا جس میں خصوصی شرکت ڈی پی او چنیوٹ عمران احمد ملک نے کی ان کے علاوہ ڈی ایس پی بھوانہ ایسے چو تھانہ بھوانہ ایسے چو تھانہ لنگرانہ تفتیشی عملہ افسران اور سائلین کی قصیت اداد نہیں شرکت اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں وہاں بھوانہ میں موجود ہمارے انمائندے محمد افضل رومانہ سے جی محمد افضل رومانہ کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا جی بلکل آئی جی پنجاب کے وی این اوپن ڈور پلیسی کے تیت بھوانہ کے شہریہ کو ان کی دلیز پر انصاف کی فرامی یقینی بنانے کے لیے آئی تھانہ بھوانہ میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا جس میں خصوصی شرکت ڈی پی او چنیوٹ عمران احمد ملک نے کیا ان کے علاوہ ڈی ایس پی بھوانہ محمد یا سرگانہ ایسے جو تھانہ بھوانہ ایسے جو تھانہ لگرانہ تفشیشی عملہ افسران اور سائلین کی قصیر تدار نے شرکت کی مارسہ ڈی پی او چنیوٹ مجود ہیں مزید سوالے سے ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا کھلی کے چہری لگانے کا کیا مقصد ہے اور اس کے سمراج جہیں وہ عمام تک کیسے پہنچ رہے ہیں جب اس میں لائے رمانے رہے ہیں یہ کھلی کچھری لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سائلین ہیں جن کوئی مسئلہ مسائل ہیں وہ پہلے اگر چنیوٹ شہر آتے ہیں ڈی پی او کے آفس آتے ہیں یا کسی ایسے آفس جاتے ہیں جہاں پہ ان کے جانا مشکل ہے یا سفر کر کے جانا پڑتا ہے تو ان کھلی کچھری کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جائیں ان سے خود بات کر لیں تاکہ وہ ان کے پاس چلے جائیں جہاں پہ ان کا سفر تھوڑا ہے وہاں سفر تھوڑے پہ وہ آ سکیں اور جو اگر ان کی کوئی شکایت ہے کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ آپ کو بتا سکیں اور جو ان کو حل کر سکتے ہیں ان کے حل کرنے کے لئے اقدامات کر سکیں تو انہی کھلی کچھری کا مقصد یہ ہے کہ آپ پبلک کی دستراز میں جائیں بجائے اس کے کہ وہ آپ کے پاس ہے آپ ان کے پاس جائیں اور جیسی بات ہے اگر جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اس کے حصرات آتے ہیں ان پر عمل ہوتا ہے چیزیں بہتر ہوتیں جی بلکل ڈی بیو جنیوٹ کی بات آپ نے سنی ان کا یہ کہنا ہے کھلی کچھری لگانے کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان رابطے قیم کرنا ہے بہت شکریہ محمد افضل رمانہ آپ ہمیں یہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایم ایم فائیو ٹی وی ٹاٹ کام ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچئے مصبت